آج موس پروبیلی پاکستان کا سکوارڈ جو ہے وہ ارنانس ہو جائے گا ایشیا کپ کے لیے اور افغانستان سیریز کے لیے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ساوڈ شکیل کے جگہ نہیں بن پائے گی اس کی ایک لوجیکل وجہ بھی ہے بہت سارے کراچی کے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ساوڈ شکیل کے جگہ کیوں نہیں بنتی وہ ہونا چاہیے سکوارڈ میں اس نے پرفارم کیا ہے اس کی دیکھیں کہ لوجیکل میرے کھیال میں جو وجہ ہے نا ساوڈ شکیل کے جگہ اس لیے نہیں بنتی کہ وہ کھیلے گا تو میٹل میں آ کر کھیلے گا پاکستان کے جو ٹاپ فور ہیں وہ تو پیسے سورٹڈ ہیں فخرزمان، امام الحق، بابر آزم، محمد رزوان یہ ٹاپ فور تو آپ کے سورٹڈ ہو گئے پھر وہ نمبر فائی پہ آئے گا تو نمبر فائی پہ موسٹلی آج کل جو ہے وہ تیز کھیلنے والا بیٹر چاہیے ہوتا ہے جو صورتہ تیز رنج کر سکے ساوڈ شکیل کا جب آپ سٹرائی کریٹ دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ایٹیز کے راؤنڈ آباوٹ اس کا لیسٹ ایمیسٹ سٹرائی کریٹ ہے جہاں یہ تیز کھیلنا ریکوائر ہوتا ہے تو افتخار احمد بلکہ شورلی وہ سلیکٹ ہو جائیں گے نمبر فائیف کے لیے سوٹے بر پوزیشن ہے افتخار احمد یا سلمان لیاکہ دونوں کے سٹرائی کریٹ بہت بہتر ہیں دونوں تیز کھیلتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ساوڈ شکیل کے جگہ نہیں بن پائے گی تو اس میں نراض ہونے والی بات نہیں ہے ساوڈ شکیل اچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ جب آگے کبھی جگہ بنے گی ٹوپ آٹر میں تو وہ اوڈیز کے لیے بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے بھی ان کے بہت زیادہ ایج بڑی ہے ابھی وہ ٹیسٹ کرکڑ میں اچھا پر فارم کر رہے ہیں تو انہیں وہاں پر فاکس کرنا چاہیے اور اچھے کیجگڑ کھیل دے رہنا چاہیے باقی اللہ کرے پاکستان ایشیا کا پور افغانت لانتریج میں اچھا کرے حافظ